دریائے ستلج میں سلاف کے متاثرین کی کھڑی فس کے تباہ ہو گئی تھی لوگ بے گھر ہو گئے تھے بچے اور مال مویشی بھوک سے بلک رہے ہیں سلاف میں گرے لوگ ابھی تک سنبھل نہیں پائے کہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک سلاف کی گھنٹی بچ گئی جیہاں بھارت سے چھوڑے جانے والا دریائے ستلج میں اٹھائی سال کے بعد دو لاکھ ستر ہزار سے زائد کیوسے کا بڑا ریلہ چھوڑ دیا گیا ہے جو ہیڈ گھنڈا سنگ کروس کر رہا ہے اور آنے والے چند گھنڈوں بعد ہیڈ سلمانکی سے گسرے گا انتظام یعنی ہائی الیٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے اسسسٹن کمیشنر منچن آباد احمد جعوید چیمہ اپنی ٹیم کے ہمراہ دریائی ایریا میں پہنچے جہاں لوگ ابھی تک موجود ہیں ان کو نکلنے پر مجبور کیا اسسسٹن کمیشنر احمد جعوید چیمہ نے ٹی این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحصیل منچن آباد میں سلابی صورتحال اندھائی سنگین آنے والے وقت میں ہو جائے گی اور میری ریکویسٹ ہے عوام سے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ کوپریٹ کرے اور جلد از جلد پانی کا ریلہ بہت زیادہ ہے دو سو ستر ہزار کیوسی کے قریب ہے اور بہتر جگہ پہ اور محفوظ جگہ پر شفٹ ہو جائے جی ہم نے چھے ریلیف کیم جون سے وہ تیار کی ہمیں ہیں جہاں پر اپنا جو لوگ واضح رسکیو کر کے لے کے آ رہے ہیں منمنٹوٹو والے ان کو کھانا شانہ اور ان کے لیے بہتر رہش کا انتظام کیا ہوا ہے ننکانا صاحب ملک پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی ہوئی مہنگائی کرپٹ موفیا اور نائن صاحب کے خلاف جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام دو روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا جس میں جماعت اسلامی کے عہدے داران تاجران اور شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی امیری جماعت اسلامی زلان انکانا حافظ حبیب الزیعہ کی قیادت میں احتجاجی کیمپ ملاد چوب گول چکر میں لگایا گیا احتجاجی کیمپ میں سیاسی و سماجی شخصیات تاجر پرادری اور شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی شرکان حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی جماعت اسلامی کے عہدے داران نے دوران کیمپ گفتگو پڑتے ہوئے کہا کیا حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے لوگ پاکوں سے مر رہی ہیں اور خودکشی کرنے پر مجبور ہیں مہنگائی کی شرعہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ خودکشی کی شرعہ میں بھی اضافہ بڑھ رہا ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس بجلی پیٹرول اور دیگر خود و نوش کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پوری طور پر واپس لیں اور نوجوانوں کو مناسب روزگار پراہم کریں کرپٹ مافیا اپنی آیاشنوں کو ختم کر کے عوام کو انصاف مہیا کرے اور مہنگائی پر کابو پائے